پاکستان تحریک انصاف کے اعتجاج کے پیشن نظر اسلامباد اور راول پنڈی کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مفتر مقامات پر کنٹینرز رکھ کر پوری طرح سے اسلامباد میں داخلے کو بند کر دیا گیا ہے یہ اسلامباد کا مرکزی مقام زیرو پوائنٹ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کنٹینرز کی ڈبل لیئر لگا کر اس راستے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے یہاں پر اس وقت موٹر سائیکل سوار بہت مشکل کے ساتھ کچھے راستے سے ہوتے ہوئے اس سڑک پر آنے کی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں صرف یہی نہیں اسلامباد اور راول پنڈی میں آج موبائل فون سروس مکمل طور پر بند ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مختلف کاروباری مراکس میں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ تمام تر جو وہاں پر لوگوں کے راستے ہیں وہ آج بند ہیں ابھی میں نے جانا ہے ائر پورٹ آنے کیلئے میں فلائٹ دوبائی تین بچے کی فلائٹ ہے ایک گھنٹہ تکریب ہمیں ہو گیا نکل ہو گئے اور تین جگہ سے روڈ بند ہے تھی تھا ابھی چوتی جگہ در آئے ہیں ابھی میں بائکی پر جانس سے نکلوں گا آگے باتا نہیں ہمیں انجھے در پوچھنا ہے میں کوئی سمجھ نہیں آرہی مجھے فیض آباد بھی زیرو پوائنٹ سے بھی پنڈا ہے میں خود پیدل آئے ہوں ابھی آپ کے سامنے ہیں آپ باہر بھی دیکھ لیں کوئی کسٹمر وغیرہ ہی نہیں ہے میں ابھی دکان کھولوں گا پر ایسا کوئی بھی نہیں نظر آ رہا کہ آج کئی کام ہوگا یا نہیں ہوگا بتائے جا رہا ہے کہ راول پرڈی اور اسلامباد میں چوبیس مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر اتجاج کو روکنے کے لیے کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے گئے ہیں اسلامباد میں داخلی کے مین راستے جو رواد ٹی چوک ہے وہاں پر مکمل طور پر کنٹینرز لگا کر راستے بند ہیں جبکہ پشاور کی جانب سے یہاں پر چھبیس نمبر چنگی کا ایک سٹاپ ہے وہاں سے راستہ ہوتا ہے مین انٹریس ہوتی ہے اسلامباد کی وہ راستہ بھی مکمل طور پر بند ہے ٹی چوک جو وہاں پر مین ٹی چوک جہاں پر اتجاج کی کال دی گئی ہے ادھر تقریباً ایک سو سے زائد کنٹینرز کھڑے کر دی گئے ہیں اور ان کو آپس میں ویلڈ کیا گیا ہے تاکہ اگر مظاہرین کی صورت وہاں پہنچ بھی جائیں تو اس کو پروس کر کے ریڈ زون میں داخل نہ ہو سکیں وزیر داخلہ محسن اکی نے گزرشہ شامل پر پیسپانٹر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی لہذا پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے دور نہیں دی تھی لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے کہا ہے کہ وہ اپنا پورا من اعتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے